اکشے کمار کے اس سال آنے والی فلم گولڈ کا ٹیزر اب لانچ ہو چکا ہے اور اس کے ٹیزر نے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی جب ارڈرز ویوز بھی اپنے نام کر لیے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد دلچسپ ہے کہ اس پورے ٹریلر یعنی کی ٹیزر میں صرف اکشے کمار کو ہی آدھار بنایا گیا ہے اس فلم سے ڈیبیو کرنے والی ٹی وی کی ناغن یعنی کے مونی روئے کو جرہ سا بھی نہیں دکھایا گیا اس پورے ٹیزر میں اکشے کمار کے ڈائیلوگز اور اکشے کمار کی موجودگی ہی جان ہے اور وہ کافی دلچسپ بھی لگ رہی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہے کہ اس فلم میں مونی روئے کا آخر رول کتنا ہے کیونکہ وہ بھی بولی ویڈ میں اس فلم کے جریعت ڈیبیو کر رہی ہے لیکن ٹیزر کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے پوری فلم میں اکشے کمار ہی جان ہے جیسا کہ اکشے کی ہر فلم میں دکھائی دیتا ہے کہ اکشے کمار کے علاوہ فلم میں کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا شاید اس فلم میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے مونی روئے کو صرف ایک کھلونے کے طور پر شاید فلم میں رکھا گیا ہے اور پوری فلم ایک بار پھر سے اکشے کے کندے پر ٹکی ہوئی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا پندرہ اگست کو ریلیز ہونے والی فلم گولڈ باکس آفیس پر کیسا دھمال کرتی ہے اکشے کمار کی ایک اور دیش بھکتے کی فلم پندرہ اگست کو آنے والی ہے تو دیکھنا نہ بھولے اور بھی خبر کے لیے سبسکرائب کیجئے دیکھو دیکھو